پولیس کے بھرتیاں کسی کام نہ آئیں پیٹھے رہنماؤں عمران اسماعیل اور عارف علی کو فوری رہا کیا جائے وزیر داخلہ نے پولیس کو حکم دے دیا پولیس نے رہنماؤں کو بنی گالا کے باہر سے گرفتار کیا تھا پی ٹی آئے کا شدید رد عمل سرابیمود قریشی نے کہا ہے کہ بنی گالا آنے والے روڈ ٹاٹ دیئے گئے نئی ملحب بولے حکمرانوں کی فیرونیت اروج پر پہنچ چکی ہے میڈیا لیگز میں وزیراعظم ہاؤس ملوث ہے بنی گالا میں کشیدگی کے بادل پھر سے چھا گئے کھلاڑی اور پولیس آمنے سامنے اہلکار کھلاڑیوں پر ٹوٹ پڑے لاجی چارج اور دھکے متعدد کو دھر لیا پتان کے فانل راؤنڈ سے پہلے حکومت کا ایکشن خبر پکنخواہ کا پنجاب سے رابطہ ختم کر دیا جی ٹی روڈ اور موٹر ویب بند پرویس خطک نے کہا ہے کہ اسلام آباد میں جھگڑا کرنے نہیں جا رہے راستے کیوں بند ہیں کے پی سے کافلے چل پڑے بڑے میچ کی بڑی تیاریاں کپتان نے پشپس لگا کر کھلاڑیوں کا خوب لہو گرم آیا آپ نے کپتان کا جوش جذبہ اور جنون دے کر کھلاڑیوں کے حوصلے بھی آسمان سے باتیں کرنے لگے دھرنا ہوگا مگر پریٹ گراؤنڈ میں اسلام آباد ہائی کورڈ نے فیصلہ سنا دیا کیا عمران خان قانون سے بالا ترہے جسٹس شوقت عزیز کا اس تفسار تحریک انصاف کا عدالتی فیصلہ چیلنج کرنے کا اعلان اسلحہ قانونی تھا یا غیر قانونی عدالت میں سامنے آ جائے گا بنی گالا میں کھڑا ہوں شام کو حکومت سے بدلہ لوں گا علی امین گنجاپور کا بنی گالا میں دبنگ انداز سیکیٹری داخلہ نے چیف سیکیٹری کے پی کو خط لکھ دیا دو نومبر کو گروہ لوگوں کو یرغمال بنائیں گے اور سرکاری بارتوں پر قبضہ کریں گے کے پی کابینہ اور سبائی اسمی عراقین سرکاری باڈی گارڈ کے حمراء گروہوں کی قیادت کریں گے کنٹینرز کیوں لگائیں لاہور ہائی کوٹ راول پنڈی بینٹ کے جج جی سی او اور سی پی او پر برہم عدالت میں طلب کر لیا گرہتار کارکنوں کی فہرست بھی مانگ لی اسلام آباد میں روکے گئے کنٹینرز میں خطرناک کیمیکلز ہیں سادر کراچی گرز اسوسییشن نے خبردار کر دیا کہتے ہیں وفاقی حکومت فاری نوٹس لے کوئی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا ہے وزارت سے گئے مگر ویب سائٹ سے نام نہ ہٹا کابینہ ڈیویجن کی ویب سائٹ پر پرویز رشید کا نام مزرعہ کی فیرست میں شامل پرویز رشید کو وزارت سے ہٹائے جانے کا نوٹفیکیشن جاری نہیں کیا گیا اور تیسرے ٹیس کے دوسرے روز کا کھیل جاری ویسنگیز کو مشکلات کا سامنا سو سے پہلے ہی چار وکچیں گر گئی پاکستان نے پہلے ہی میننگز میں دو سو اکاسی رنز بنائے موسیقی